پروڈکٹ ہنٹنگ کیسے کی جاتی ہے؟ آج کل کے نئے لڑکیاں اور لڑکیاں گھنٹوں محنت کرنے کے بعد بھی ایک اچھی پروڈکٹ کیوں فائنڈ اوٹ نہیں کر باتے گا؟ پروڈکٹ کو ہنٹ کرنے کا صحیح طریقہ کونسا ہے؟ مشکل طریقہ کونسا ہے؟ آسان طریقہ کونسا ہے؟ کس طریقے میں سب سے زیادہ فائدہ ہے؟ اور کس طریقے میں آپ کا صرف نقصان ہی نقصان ہے؟ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ڈیٹیل سے تسلی سے کاپی پینسل پاس رکھ کے ویڈیو کو دیکھئے گا آئیے ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کے سب سے بڑے فری لانسنگ ایک آمرس اور آن لائن ارننگ کے چینل الباریزان پر خوش آمدید آج کی ویڈیو نمبر تھرٹین میں میں بات کروں گا کہ آپ نے پروڈکٹ ہنٹنگ کیسے کرنی ہے؟ اس سے پہلے ویڈیو نمبر ٹویل میں میں نے بات کی تھی کہ پروڈکٹ ہنٹنگ ہوتی کیا ہے؟ ہنٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں یہی بات کروں گا کہ آپ نے ہنٹنگ کرنی کیسے ہے؟ آپ بہترین ہنٹنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ محنت بھی کرتے ہیں لیکن آپ کو اچھی پروڈکٹ نہیں ملتی وہ کیوں نہیں ملتی؟ دوستو یاد رکھئے گا آپ کی ہنٹنگ جو ہوتی ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے مینول اور ایک ہوتی ہے بائی ٹولز دو طرح سے ایک مینول اور ایک بائی ٹولز آج کل کے لڑکوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہنٹنگ کوئی کام نہیں ہے آپ سوفٹری یوز کیجئے ان سوفٹری کی مدد سے آپ پروڈکٹ کو ہنٹ کیجئے اور آپ بہت اچھا کماش سکتے ہیں سب سے بڑی بےوقوفی یہی ہوتی ہے جب آپ اپنی ہنٹنگ کے لیے ایک پروڈکٹ کی ریسرچ کے لیے آپ ٹولز پر ڈپینڈ کرتے ہو دو طرح کی ہنٹنگ کی بات کی ہے میں نے ایک مینول کی بات کی ہے ایک بائی ٹولز کی بات کی ہے پہلے بات کرتا ہوں کہ ٹولز کے ذریعے ہنٹنگ ہوتی کیسے ہے ذرا گوھر سے سمجھئے گا سمپل سی اگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں فرض کیجئے آپ ایک سکول میں ہیں اور آپ کو آپ کے ٹیچر نے کہا ہے کہ بھئی ایسے پانچ لڑکے تلاش کر کے لاؤ جن کی ہائٹ چھے فٹ ہو جن کی ہائٹ چھے فٹ ہو جن کا ویڈ سکسٹی کیجی ہو اور جو انگلیش پڑھ بھی سکتے ہوں اردو پڑھ بھی سکتے ہوں انگلیش بول بھی سکتے ہوں اردو بول بھی سکتے ہوں جن کو کرکٹ بھی آتی ہو جن کو فٹ بول بھی آتا ہو جن کو ہاکی بھی آتی ہو یہ کنڈیشنز ہیں جو ان لڑکوں کو تلاش کر کے لاؤ آپ تھوڑی دیر بات آتی ہیں اور پانچ لڑکوں کو تلاش کر کے لے آتے ہیں کسی لڑکے کا قطع چھے فٹ ہے اور ویٹ ہے اس کا 55 کیجی اور وہ فوٹبال کی بجائے وہ ٹیبل ٹینس کھیلتا ہے دوسرے لڑکے کا ویٹ 60 کیجی ہے لیکن اس کی ہائٹ 5.5 انچ ہے اور تیسرے لڑکا جو ہے وہ فوٹبال بھی کھیلتا ہے والی بال بھی کھیلتا ہے اس کا ویٹ بھی 60 کیجی ہے اس کی ہائٹ بھی 6 فٹ ہے لیکن اس کو انگلش بولنا نہیں آتی دیکھنے میں تو وہ جو پانچ لڑکے ہیں ان میں جو کنڈیشنز ہے وہ کوئی نہ کوئی پوری ہوتی ہے لیکن پانچوں لڑکوں میں پوری کنڈیشنز نہیں ہوتی یہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے ٹولز میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسی پروڈکٹ لے کیا ہو جس کی پرائز اتنے سے لے کر اتنی ہو جس کا سائز اتنے سے لے کر اتنا ہو جس کا بی ایس ار اتنے سے لے کر اتنا ہو جس کی ڈیمانڈ اتنے سے لے کر اتنی ہو جس میں سیلر اتنے بیٹھے ہوں اور جب آپ کے سامنے پروڈکٹ آتی ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ پانچ سو پروڈکٹ پر محنت کرنے کے بعد مجھے تو کوئی پروڈکٹ نہیں ملی اس لیے دوستو یاد رکھئے گا ہمیشہ ٹولز کی بجائے اپنی مینول ہنٹنگ پر بروسہ کیجئے کبھی آپ فیس بک اوپن کر کے دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا لوگ کہیں گے میرے پاس ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس میں اتنا پرافٹ ہے یہ ہے وہ ہے آپ اس کو خریدے اتنا پرافٹ ہوگا بعد میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا وہ سارے کی ساری آپ کی ہنٹنگ بائی ٹولز ہوتی ہے وہ سارے کی ساری آپ کی ہنٹنگ سوفٹریل کے ذریعے ہوتی ہے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ میں نے جنگل سکاوٹ پر بہت کام کیا میں نے ہیلیوم ٹین پر بہت کام کیا میں نے وائرل لانچ پر بہت کام کیا میں نے کیپا پر بہت کام کیا لیکن ایکچڈی اس کی ساری ہنٹنگ کے بعد جب ایک پروڈکٹ سامنے آتی ہے ہے تو وہ اندر سے کچھ بھی نہیں ہوتی اس لیے یاد رکھی گا طریقہ تو تھوڑا سا مشکل ہے مینول ہنٹنگ تھوڑی سی مشکل ہے لیکن جب آپ کو کرنا آ جائے گی تب جو آپ پروڈک تلاش کریں گے اس میں آپ کو کبھی بھی لاسٹ نہیں ہوگا کبھی بھی لاسٹ نہیں ہوگا یہیں سے تو لڑکے بھاگ جاتے ہیں میں شروع سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایمازان کو کرنا ہے تو دو چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ایک پیشنس اور ایک کنسسٹنسی لڑکوں کو یہ لگتا ہے کہ جب یوٹیوب پہ وڈیو دیکھی ایک لڑکی آگے کہتی ہے کہ میں مہینے کا دو لاکھ کمار رہی ہوں دوسری آگے کہتی ہے کہ میں نے چھ مہینے پہلے سٹارٹ کیا اب میں ڈیڑھ لاکھ کمار رہی ہوں اور ایک حافظہ آگے کہتے ہیں کہ میں تو مہینے کا پندرہ لاکھ کمار رہا ہوں میں کسی کو غلط نہیں کہتا لیکن یاد رکھیے گا یہ سارے کا سارا مہینے دو میں نہیں ہوتا یہ سارے کا سارا ایک دم نہیں ہوتا یہ آپ سے ٹائم مانگتا ہے یہ آپ کی محنت مانگتا ہے یہ آپ کی پیشنس مانگتا ہے یہ آپ کی کنسسٹنسی مانگتا ہے اور اگر آپ پیشنس کے بغیر کنسسٹنسی کے بغیر ایمازون پہ آ گئے تو یہ آج سے بڑا آپ کے لاس کرنے کے جگہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی یاد رکھی گا بائی ٹولز ہنٹنگ ضرور کیجئے لیکن اس پہ بروسہ مت کیجئے مینول ہنٹنگ مشکل ضرور ہے لیکن یہ آپ کو بہت بڑا پرافٹ دے گی آج کل کے ٹیچرز آج کل کے ٹرینرز اور آج کل کے سٹوڈنٹ مینول ہنٹنگ سے جان چھڑاتے ہیں لیکن میں فوکس کرتا ہوں کہ آپ مینول ضرور کیجئے ٹولز کے خلاف نہیں ہوں میں کیونکہ ہمارے بہت سارے دیکھنے والے جو ہیں نا وہ کہتے ہیں سر ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں میں گریب فیملی سے بلان کرتا ہوں میں کہاں سے ٹول خریدوں گا میں ٹولز کے اگینسٹ نہیں ہوں لیکن یاد رکھے گا آپ نہ تو ٹولز کے بغیر چل سکتے ہیں اور نہ آپ مینول کے بغیر چل سکتے ہیں آپ دونوں کو مل ملا کے کام کرنا پڑے گا اس لیے ویڈیو کے آخر میں میں ضرور کہوں گا کہ کبھی بھی ایک پہ بھروسہ مت کیجئے ٹولز آپ کا تھوڑا سا ٹائم بچا لیں گے لیکن مینول ہنٹنگ آپ کا ٹائم تو زیادہ لے گی لیکن آپ کو ایڈ دینڈ جو پروڈک دے گی وہ کمال کی ہوگی آپ کو بہت اچھی پروڈک نکال کے دے گی جب آپ پورا چارٹ تیار کریں گے اور سارے چارٹ کا انیلسز کریں گے اور اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا یار واقع میں نے محنت تو بہت زیادہ کی لیکن جو میرے شامنے پروڈکٹ آئی ہے وہ کمال کی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ کی ہنٹنگ کتنی طرح سے ہوتی ہے دو طرح سے ہوتی ہے ٹولز کے ذریعے اور مینول کے ذریعے کس ہنٹنگ میں آپ کو لاؤس ہوتا ہے سب سے زیادہ لاؤس کے چانسز آپ کی ٹولز کی ہنٹنگ میں ہوتی ہیں کس ہنٹنگ میں سب سے زیادہ محنت کی جاتی ہے مینول ہنٹنگ میں سب سے زیادہ میند کی جاتی ہے کس ہنٹنگ میں سب سے زیادہ پرافٹ ہوتا ہے مینول ہنٹنگ میں آپ کو سب سے زیادہ پرافٹ ہوتا ہے کس ہنٹنگ میں سب سے زیادہ لاس ہوتا ہے بائی ٹول جب آپ ہنٹنگ کرتے ہیں اور اسی پہ آپ بیس کرتے ہیں تو تب آپ کو سب سے زیادہ لاس ہوتا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو نیکس ویڈیو نمبر فورٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ نے ہنٹنگ سے پہلے ایک بڑی امپورٹن بات کہ کون سی ایسی پروڈکٹ ہے جو آپ سیل نہیں کر سکتے کون سی ایسی پروڈکٹ ہے جو آپ ایمازون پر سیل نہیں کر سکتے آپ سیل ہوتی ہے لیکن آپ سیل نہیں کر سکتے آپ نئے ہیں آپ سیل نہیں کر سکتے اس لیے ایسی پروڈکٹ کو ہنٹ آپ نے نہیں کرنا بڑی ڈوانس میں آپ کو بتا رہا ہوں گوھر سے سنیے گا نیکس ویڈیو نمبر فورٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ امازون پہ کونسی ایسی پروڈکٹ ہے جو سیل تو ہوتی ہے لیکن آپ سیل نہیں کر سکتے اور اس پروڈکٹ کی ہنٹنگ کی طرف آپ نے تو جانا ہی نہیں ہے اس کی طرف آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے اس کی طرف آپ نے محنت ہی نہیں کرنی تو نیکس ویڈیو نمبر فورٹین تک کے لیے اللہ حافظ